میرب کے مو بولے بابا اپنے یہ باتیں کر دی میرب کے ساتھ کہ تمہیں گھر جانا ہوگا کیونکہ ہماری زندگی کا کوئی بروسہ نہیں ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ تم ادھر ہی بیچاری ایسے پڑی رہو اور تمہاری بیٹی کو خاص طور پر اپنے باپ کی ضرورت ہے یہ چیز تمہیں جاننی ہوگی ورنہ بہت مشکلات تمہارے لیے ہو سکتی ہیں دیکھو میں ذرا گھر سے باہر نکلی تو تمہاری بچی کے ساتھ کیا ہو گیا ہم یہ چیز برداشت نہیں کر سکتے ہیں اس لیے بہتر یہی ہے کہ تمہیں مرتسم پاس واپس جانا ہوگا آپ دیکھیں گی جیسے کہ سبا جو ہے وہ دیکھ لیتی ہے میرب کو اور میرب کو دیکھ کے بڑی حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے میرب کو کہ میں نے مرتسم کی آنکھوں میں تمہارے لیے بہت محبت دیکھی ہے لیکن شاید تمہیں اس چیز کا اندازہ نہیں کر سکتی ہو لیکن تم یہ بہت بڑی بیواکوفی کر رہی ہو ادھر رہ کر تمہیں مرتسم کے پاس واپس جانا ہی ہوگا جس پر آپ دیکھیں گے کہ بار بار اس کے کہنے پر وہ کہتی ہے کہ نہیں میں ایسے کس مو سے جاؤں اس کے پاس کیسے میں اس کو چھوڑ کر آئی تھی اور کس مو سے واپس چلی جاؤں اس پر سبا اس کو سمجھاتی ہے کہ جس مو سے آئی تھی اسی مو سے چلی جاؤ یعنی کہ خیر آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو سمجھائے گی اور کہے گی کہ نہیں تمہاری اصل جگہ مرتسم کے پاس ہی ہے اس لئے تمہیں مرتسم کے پاس ہی جانا ہوگا ان سب باتوں پر اس کے جو مو بولے ماں باپ ہیں وہ بھی اس کو سمجھائیں گے اور فارق بھی اس کو سمجھائے گا کہ آپ کو سبا بلکل ٹھیک ہے رہی ہے اپنے گھر جانا چاہیے جس پر وہ اس بات پر امادہ ہو جاتی ہے اور جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ وہ انٹری کرتی ہے اپنے گھر پہ مرتسم کو وہ دیکھ کر اس حالت میں کہ وہ دلہ بنا بیٹھا ہے اور ہیا کے ساتھ ہے بہت حیران ہوتی ہے اس کی تو آنکھیں ہی پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ آخر مرتسم نے کیسے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا آپ دیکھیں گے کہ ہیا جو ہے اس کو تو کافی شدید گصہ آ جاتا ہے کیونکہ ہیا کے ساتھ وہ سوچتی ہے کہ بڑی نائنسافی ہو رہی ہے اور پھر دوبارہ سے یہ اندر انٹر ہو چکی ہے اور اس کا اس کی زندگی میں یہ مداخلت بلکل بھی وہ پرداشت نہیں کر پا رہی ہے اس لیے وہ بہت ہی گصے سے کہتی ہے کہ تمہیں یہاں بھی چین نہیں تم کیوں میری زندگی میں رکافٹوں پہ رکافٹیں ڈال رہی ہو کافی زیادہ پریشان ہے ہیا اور مرتسم تو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ آخر کود میں یہ لپٹی بچی میرب کی یہ کون ہے میرب کے پاس کس کی بیٹی ہے کس کا بچہ ہے اس پر آپ دیکھیں گے کہ سبا جو ہے وہ بتاتی ہے کہ مرتسم یہ تمہاری ہی بیٹی ہے جس پر مرتسم بہت حیران ہوتا ہے اور آپ دیکھیں گے بہت شرمندہ بھی ہے مرتسم کیونکہ وہ اپنے فیصلہ جو اس نے کیا ہے اس کو ایسے لگتا ہے کہ اس نے بہت جلتبازی سے کام لیا اس لیے وہ اس بات پر کافی زیادہ شرمندہ ہو جاتا ہے اور خموش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم سے معافی مانگتا ہوں اس چیز کی میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے مجھے بہت افسوس ہے آپ دیکھیں گے کہ آگے سے میرب کہتی ہے کہ کس افسوس کی بات کر رہے ہو کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ جو کچھ ہماری زندگیوں میں ہوا ان سب کے پیچھے ہیا کا ہی ہاتھ ہے اس پر مرتسم کہتا ہے کہ میرب اپنے دل سے یہ میال نکال تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے آگے سے میرب کہتی ہے کہ میرے پاس ان باتوں کے ثبوت ہیں کہ جو کچھ ہماری زندگی میں ہوا ان سب کے پیچھے ہیا کا ہی ہیاتھ ہے اور مریم کے گھر کے اس حالات کی ذمہتار بھی ہیا ہی ہے جس پر آپ دیکھیں گے مرتسم کافی حیران ہوتا ہے اور جیسے ہی سارے باتیں کھل جاتی ہیں تو آپ دیکھیں گے ماں بیگم کو شدید غصہ آتا ہے اور ماں بیگم جو ہے بڑے ہی غصے سے کہتی ہے کہ مجھے آج شرم آ رہی ہے کہ تم میں میں نے آج تک اپنی بیٹی سمجھا ہے اور تم نے بیٹی ہونے کا یہ فرض نہیں بایا ہے تمہیں بالکل بھی شرم نہیں آئی ہے آج میں کہتی ہوں کہ تمہیں میں ادھر سے اتنے دور پھیجت ہوں گی کہ تم سوچ نہیں سکتی ہو دیکن آپ دیکھیں گے کہ مرتسم جو ہے وہ کہتا ہے کہ ماں آپ پیچھے ہو جائیے یہ میری مجرم ہے کیونکہ اس عورت نے ہی مجھے میرب سے دور کیا ہے اور ساری غلط فہمیاں بھی اسی نے ہی پیدا کی ہیں میں بہت زیادہ پریشان ہوں کہ آخر کیوں میں نے اس لڑکی پر یقین کیا اور میرب کے ساتھ دوکہ کرتا رہا یعنی کہ میرب کو غلط سمجھتا رہا مجھے بہت افسوس ہوا ماں بیگم بہت حیران ہوتی ہے اور میرب سے کہتی ہے کہ مجھے سچ سچ بتاؤ جو تم کہہ رہی ہو کیا وہ واقعی میں سچ ہے اس پر میرب کہتی ہے کہ جی ماں بیگم میں آپ سے جو کہہ رہی ہوں مجھے اپنی بیٹی کی قسم ہے کہ میں جو کہہ رہی ہوں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہوں آگے سے ماں بیگم اس سے کہتی ہے کہ مجھے بہت افسوس ہوا تمہارے ساتھ میں یہ نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن آج سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے ان سب باتوں کی ذمہ دار صرف اور صرف حیاء ہے کیونکہ اس نے بڑی ہی چلا کی کہ ساتھ ہم سب کو اپنی مٹھی میں کیا ہوا تھا اور تمہارے خلاف یہ ساری بھرکتیں کرتی رہی تاکہ ہم سب تمہارے خلاف ہو جائیں تو یہ ایسا ہی اس درکی نے کیا ہے ہم سب کو تمہارے خلاف کر کے خود اس گھر میں اپنی جگہ بنانی چاہیے آگے سے مرتصم کہتا ہے کہ ہیا میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا فوراں میری نظروں سے دور ہو جاؤ تم نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے اور تمہیں ایک نمبر کی شیطان عورت ہو اصل میں کیا ہیا نے اسی طرح ہی ہے یعنی کہ بلکل نیگٹیو رول جو پلے کیا ہے وہ اس میں ہیا ہی شامل ہے اگر ماں بیگم کا موڈ آف تھا اس سے تو اس کی بھی ذمہ دار وہ ہے آگے سے آپ دیکھیں گے کہ مرتصم جو ہے وہ کہتا ہے ماں بیگم سے کہ ہمیں مریم کے کر جانا ہوگا اور وہاں جا کر ساری حقیقت بتانی ہوگی اور بلکہ ہیا کو بھی جانا ہوگا اور ساری حقیقت کھل کر بتانی ہوگی اور وہاں جا کر معافی مانگنی ہوگی اور سب کچھ بتانا ہوگا کہ ساری غلط فہم یہ پیدا کرنے والی صرف اور صرف یہ لڑکی ہی ہے اس پر بہت زیادہ معافی تلافی کرے گی ہیا اور کہے گی کہ مجھے معاف کر دو مجھے ہر بات منظور ہے لیکن اپنے ساتھ یہ رشتہ ختم مت کرو آگے سے مرتصم کہتا ہے کہ نہیں تم اس قابل نہیں ہو اور تمہاری سزا یہی ہے بے شک ہم لوگ تمہیں معاف بھی کر دے لیکن تمہاری سزا یہی ہے اور تمہیں یہ سزا ملنے ہی چاہیے جس پر آپ دیکھیں گے کہ ہیا جاتی ہے ساتھ مریم کے گار اور وہاں جا کر اپنے ساری باتیں بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ان سب باتوں کی ذمہ دار میں ہی تھی اور میں نے ہی یہ ساری غلط فہمی آپ لوگوں کے دلوں میں پیدا کی ہیں اور اس میں کوئی بھی غلطی نہیں ہے اس مریم کی آپ اس کو معاف کر دیں اور بھلکہ مجھے بھی معاف کر دیں اصل گناہ گار میں ہوں آپ لوگوں کی اس پر آپ دیکھیں گے کہ بہت حیران ہوتا ہے وہ لڑکا اور کہتا ہے کہ آخر تم اتنا بڑا گھیل کیسے رجا سکتی ہو کیسے اتنے سارے گاڑ ایک ساتھ توڑ سکتی ہو لیکن حیات تو کام ہی یہی کرنا چاہتی تھی جو اس نے کر دیا ہر آپ دیکھیں گے کہ اینڈ پر اس کا سارا پول کچھ اس طرح سے کھل جائے گا دوسری طرف ماں بے کم کافی زیادہ بیزتی محسوس کرتی ہے اور میرب کے سامنے آنے سے کتراتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے سمجھ رہی آ رہی کہ آخر میں تمہارا سامنا کیسے کروں کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو اس پر میرب کہتی ہے کیوں نہیں میں نے آپ کو دل سے معاف کیا ہے کیونکہ آپ نے جو کچھ کیا صرف اور صرف حیاء کی محبت میں کیا تھا اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا اس لیے اس کی آپ میں کوئی اس بات میں غلطی نہیں تھی اس لیے میں نے آپ کو دل سے معاف کر دیا ہے موسیقی